اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو متواسع ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں چاروں لوگ یعنی ہر انسان گھاٹے میں ہی سوائے چار لوگ اس آیت میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے اور آج جس ذات کی بات ہوگی وہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات آیت میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے لیکن آج جو بات ہوگی سب سے پہلے ایمان والی ذات کی بات ہوگی ایمان یہ بنیاد ہے اور آپ دیکھیں صدیقی اکبر کا ایمان کیسا ہے غوث اعظم نے ایک موقع پر اشارت فرمایا غوث اعظم نے فرمایا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر بن کر کے آیا یا رسول اللہ تو جو چاہتا غوث اعظم فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر بن کر کے آیا تو جب ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر بن کر کے آیا تو جو صحابہ ہیں یہ کس کے مظہر بن کر کے آئے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر تو صحابہ کس کے مظہر نبی فرماتے ہیں صحابہ اپنے نبی کے خاص شانوں کے مظہر ہیں خلفائر عاشدین نبی کے خاص عظمتوں کے مظہر ہیں یا رسول اللہ اب یہ تو سب صحابہ کی بات ہے سارے صحابہ نبی کے خاص شانوں کے مظہر ہیں عظمتِ مصطفیٰ کے مظہر ہیں رفاتِ مصطفیٰ کے مظہر ہیں صفاتِ مصطفیٰ کے مظہر ہیں تو یا رسول اللہ اب شدیقِ اکبر کے لیے کیا کہا جائے گا نبی فرماتے ہیں سارے صحابہ صفاتِ مصطفیٰ کے مظہر ہیں ابو بکر ساتھ مصطفیٰ کے مظہر ہے ایمانِ مصطفیٰ کے مظہر ہے نعرِ تجبیر نعرِ رسالت سرکار ابو بکر صدیقِ اکبر سرکارِ گوہ سے آزم اللہ نے چار فرشتوں میں چار فرشتوں حضرتِ جبریل حضرتِ میکائل حضرتِ اسرافیل اور حضرتِ اسرائیل فرشتے بہت ہیں لیکن یہ چار بڑے فرشتے ہیں اللہ نے ان چار فرشتوں میں حضرتِ جبریل کو چن لیا افضل بنایا چار آسمانی کتابیں ہیں توریت زبور انجیل قرآن اس میں اللہ نے جس قرآن کو شان عطا فرمائی سب سے اولا شان وہ قرآنِ مجید اللہ نے اولو العظم پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ قلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ محمد الرسول اللہ ان چاروں میں اللہ نے سب سے بڑا مقام ہمارے نبی کو عطا فرمایا چار خلیفہ ہیں حضرتِ عبو بکر حضرتِ عمر حضرتِ عثمان حضرتِ علی اللہ نے ان چار میں حضرتِ عبو بکر صدیق کو پھروا ایمان میں سب سے بہتر سب سے اول یہ ذات صدیقی اکبر کی ذات نبی نرشاد فرمایا اگر ایک پلے میں ساری امت کے ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں صدیقی اکبر کا ایمان رکھ دیا جائے تو جس پلے میں صدیقی اکبر کا ایمان ہوگا وہی پلہ بھاری ہوتا سبھان اللہ سبھان یہ ہے صدیقی اکبر کہ آپ ایمان کی اعتبار سے سب سے بہتر اور سب ایمان کی اعتبار سے نہیں بلکہ آپ عمل کی اعتبار سے بھی سب سے بہتر ایمان ایسا تھا اللہ پر آپ دیکھیں صدیقی اکبر کا ایمان سلح حدیبیہ کا موقع ہے پیغمبر صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے تھے کفار مکہ نے رکھ دیا ایک سلح ہوئی بہت ساری شرطیں رکھی گئی پیغمبر نے سب قبول فرما لی اس سلح پر سارے صحابہ نا خوش تھے جو شرطیں رکھی جا رہی تھے عجید شرطیں تھے شرط ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مدینہ جائے گا تو واپس کرنا پڑے گا اگر کوئی مدینہ سے آئے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا اس شرط پر سارے صحابہ نا خوش تھے اس سلح پر صحابہ نا خوش تھے لیکن صدیق ایک ایک بر اس وقت بھی خوش نظر آ رہی تھے کیوں اس لیے کی صدیق ایک بر کی نگاہ دیکھ صلح کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب جب فتح مکہ کا موقع پیغمبر جب ایک عظیم نسکر کے ساتھ جا رہے تو کفار مکہ دیکھ کر دہل گئے بے گئے کسی جن کے اللہ نے فتح مکہ تا فرما سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد کیا تھا اللہ نبی ارشاد فرماتے ہے آسمان پہ جتنے تارے ہیں عمر کی اتنی نیکیہ ہے بولے سبحان اللہ حضرت عمر فاروق عظم بہت بڑے شان کے معلوم نبی نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتی اس شان کے معلوم نبی نے فرمایا آسمان پہ جتنے تارے اتنی نیکیہ عمر کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی یا رسول اللہ جب عمر کی اتنی نیکیہ تو اب میرے والد کہا جائیں گے میرے والد کے بارے میں کیا کہیں گے نبی نے فرمایا آئیشہ ابو بکر کی بات کر رہی ہو اپنے باپ کی بات کر رہی ہو میرے یار کی بات کر رہی ہو ارے سنو عمر کی ساری نیکی ایک طرف تیرے باپ ابو بکر کی ہجرت کی رات خدمت والی نیکی ایک طرف اللہ سبحان اللہ سبھان اللہ عمر ساری نیکی ایک طرف شبہ ہجرت خدمت والی نیکی ایک طرف تبیتو حضرت عمر دعا کرتے تھے تمنا کرتے تھے کہ کاش صدیقی اکبر ایک سعودہ کر لیتے میری ساری نیکی لے لیتے ہجرت والی نیکی مجھے عطا یہ ہیں صدیقی اکبر رضی اللہ حجرت والی شبہ حجرت اچھے ایک بات اور یاد آئی اسلام میں دو راتیں بڑی عظیم ہیں ایک شبہ حجرت ایک شبہ میراج شبہ حجرت ایک شبہ میراج شبہ میراج میں تو جو چاہتا ہوں شبہ میراج میں جو نبی کی خدمت کر رہا ہے وہ فرشتوں کا سردار ہے اور شبہ حجرت جو نبی کی خدمت کر رہا ہے وہ صحابیوں کا سردار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان چاہ عشبِ میراج میں اللہ اپنے محبوب کی میراج کرا رہا ہے عشبِ حجرت میں مصطفیٰ اپنے یار کی میراج کرا رہا ہے عشبِ میراج میں اللہ کے محبوب کی میراج ہو رہی ہے عشبِ حجرت میں یارِ غارِ مصطفیٰ کی میراج ہو رہی ہے صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس شان کے مالک شبِ حجرت کی جو بات آئی تمہیں بتاؤ جب پیغمبر نے حجرت کے اراجہ فرمایا صدیقی اکبر کو ساتھ لیا تو تقریبا مسجدِ حرام سے غارِ سور کی چہائی جو شروع ہوتی ہے تقریبا تین کلومیتر ہمارے پیغمبر مسجدِ حرام سے غارِ سور تک پیر کے پنجو کی بل چلکے گئے تاکہ لوگ سراغ نہ لگا سکے ظاہر سی بات ہے پنجو کی بل چلکے گئے پنجے زخمی ہو گئے صدیقی اکبر نے دیکھا کہ میرے آقا کا پنجا دخلی ہو گیا پیر زخمی ہو گئے ایسے نہیں کہ پیغمبر کمزور تھے اللہ نے جتنی طاقت میرے پیغمبر کو عطا فرمائی اتنی طاقت آج تک کسی انسان کو نہیں عطا فرمائی لیکن یہ صدیقی اکبر کی عقیدت تھی دیکھا پیغمبر کے پیر زخمی صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا مولے سبحانہ کندھے پر اٹھا لیا اچھا ایک اور موقع تھا کہ جب فتح مکہ ہوا تو پیغمبر نے کہا علی میرے کندھے پر چڑھ جاؤ عبد کو گرا دو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ آقا ہیں ہم گنام ہیں آپ آقا ہیں ہم گنام ہیں آپ ہمارے کندھے پر چڑھیں نبی نے کہا علی یہ تمہاری محبت ہے یہ تمہاری عقیدت ہے جو تم بول رہے ہو علی سنو میں کندھے پر تو چڑھ جاؤں گا میرا پوچھ کیسے برداشت کرو گے بارے عقوبت کیسے برداشت کرو گے اللہ اکبر توجہ چاہتا ہوں نبی نے علی کو منع کر دیا نہیں سوال سکتے آہ شدی کے اکبر کی ازاد ہے نبی کو اٹھا کر ایک عدم نہیں پورا غارے سونٹ جا رہے ہیں اللہ اکبر اور اتنی اوچائی غارے سونٹ کی کہ آج کا رستم بھی بغیر پانی پی جا نہیں سکتا ببلو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کئی بار گئے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کئی بار گئے ہیں ان کے علاوہ جو لوگ بھی بیٹھے ہیں کئی بار گئے ہیں انہیں کے کرم سے ہم بھی گئے ہیں غلط بھان اللہ میں بھی گیا ہوں بار بار پانی دینے پڑھتا تھا بہت سارے لوگ تھک کے چور ہو جایا کرتے تھے غارے سونٹ پی اوچائے بہت اوچھی ہے آپ تارہ بھی مسوچ تارہ گھر بھی مسوچی ہے اس سے کہیں زیادہ اور راستہ بھی نہیں لیکن اللہ امبر یہ صدیقی اکبر کی یقیدت لے کر غارے سونٹ پہنچ گئے پہنچ گئے جا کر کے سافت سفائی کیا جہاں قیام کرنا تھا جب سافت سفائی ہو گئی انسانی فطرت کے مطابق صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نحو پیاس لگتے تھے پیاس لگی یہ آج وہاں پر کچھ پانیوں کا انتظام ہے چودہ سو سال پہلے نہ کوئی جاتا تھا تو پانی کے انتظام کیسے ہوگا پہلی بار جانے والے نبی ہیں پہلی ہی بار جانے والے صدیقی اکبر ہیں پانی کے انتظام کیسے ہوگا لیکن جب پیاس لگی یا رسول اللہ پیاس لگی اللہ گویا کہ صدیقی اکبر کہنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ اگرچہ پانی نہیں ہے لیکن اگر آپ کہہ دیں گے تو پانی کے انتظام ہو جائے یا رسول اللہ پیاس لگی ہے نبی نے فرمایا اِذْحَبْ الٰہِ صدرِ الغار فَشْرِيمِ غار کی بیچ میں جاؤ اور پانی پیلو پیاس بجھالو اللہ صدیقی اکبر گئے ابھی تک پانی نہیں تھا خود ہی صاف شفائی کر رہے تھے قوانی کا کوئی انتظام نہیں نبی نے کہا جاؤ جب گئے تو پانی کا چسمہ جاری ہے آپ نے پیا نبی نے کہا ابو بکر کیسا تھا یا رسول اللہ بہت میٹھا تھا شاہ سے زیادہ اور برف سے زیادہ تھنڈا تھا اور دوسر سے زیادہ صفیت تھا اور مشکو عمبر سے زیادہ خشبودار تھا اے ابو بکر جانتے ہو کہاں سے آیا ہے یا رسول اللہ میں نہیں جانتا لیکن بہت مزیدار تھا ایسا پانی آج تک دنیا میں نہیں دیا نبی نے فرمایا ابو بکر سنو جب تم نے کہا پیاس لگی ہے رب کائنات نے جنتی نہروں پر معمور فرشتوں کے سردار کو حکم دیتا ہے آج گارے سور میں میرے نبی کا یار کیسا ہے اے فرشتوں جنتی نہرے سور میں چاری کر دو ناکہ میرے محبوب کا یار اپنی پیاس کیا شنکت مجھا سکے اور میرا محبوب کا یار پیاس کنا رہا نارے تکبیر نارے رسالت سرکار ابو بکر صدی کے اکبر اور سے نقش بندی حیرت ابو بکر ارضی کرتے ہیں یا رسول اللہ رب کے طرف سے پانی کا انتظام کیا رب کے نزدیک میرا اتنا مرتبہ ہے پیغمبر نے کہا ابو بکر اس سے بھی زیادہ مرتبہ ہے اس سے بھی زیادہ یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہاں اگر کوئی سکس ستر ہزار ستر انبیاء کے برابر عمال سالحہ کر کے عمل لے کر کے جائے اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں تو اس کی محبت کو پھیک دیا جائے گا اس کی عبادت کو رد کر دیا جائے گا اس کے عمال پھیک دیا جائیں گے تیری تو شان یہ ہے جو ٹیرہ نہیں ہوگا وہ نبی کا نہیں ہوگا جو ٹیرہ نہیں ہوگا وہ خدا کا نہیں ہوگا تیری تو یہ شان ہے صدیقی اکبر اس شان کے مالک کہ جو کمال اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے وہ کسی اور کو حاصل ہے ایک مرتبہ صحابہ تشریف فرمائے میرے پیغمبر نے اشارت فرمایا تین سو ساٹھ ایسے عمار ہیں کہ اگر انہیں سے کوئی ایک ہی عمل پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا بن جائے تو وہ شخص جنت کا حقدار ہو جائے گا بہت سے ایسی سنت ہیں اگر آپ دل سے بس اسے کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے میں بخشت فرما جائے گا رحمت بہانہ میں جو یاد اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونتی ہے نبی نے کہا تین سو ساٹھ ایسے عمال ہیں کہ اگر ان میں سے ایک پر بھی عمل ہو جائے تو وہ شخص جنت کا حقدار ہو جائے حضرت ابو بکر بیٹھے تھے یا رسول اللہ کیا میرے اندر بھی کوئی ایسا عمل تین سو ساٹھ میں پایا جا رہا ہے پیارے توجہ چاہتا ہوں اللہ اکبر آج ہم لوگ ہیں تھوڑی عبادت کر لیتے ہیں سوچتے ہیں ہمارے اندر بہت ساری خودیاں شدی کے اکبر ہیں خلیفہ اول ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ کیا کوئی عمل میرے اندر موجود ہے نبی نے کہا رہے ابو بکر تو اپنی بات کرتا ہے تیرے اندر ایک نہیں جتنے تین سو ساٹھ ہیں سب کے سب تیرے اندر موجود ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ ہے صدیقی اکبر رضی اللہ پیغمبر اللہ تمہارے کبھا تعالی نے جب سرکار کو میراج کرایا سرکار کو میراج حاصل ہو تو نبی نے کہا اے جبریل تم ساتھ ساتھ ہو لیکن میری قوم میرے اس بات کو نہیں مانے مسجد حرام سے مسجد اقصہ اس دور میں دو مہینے کا سفر پھر مسجد اقصہ سے آسمان اگر پان سو سال تک تیج رفتار دورنے والا دھولہ دور لے گا تب ایک آسمان کا سفر تیج رہے گا آپ نے ساتھ ہو آسمان کو تیج کیا صدرت المنتحہ عرش آزم قرب خدا مقدس حجابات کو پار کرتے ہوئے میراج میں گئے واپس آگئے قرآن نے کہا رات کی چند لمحے میں مسجد اقصہ سے مسجد اقصہ تک سرکار کو میراج مراج 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 نبی نے کہا اے جبریل اس بات کو میری قوم نہیں مانے گی ابھی سرکار آئے نہیں سرکار نے کہا جبریل اس بات کو میری قوم نہیں مانے گی جبریل نے کہا یا رسول اللہ ارے کوئی مانے نہ مانے تیرہ یار صدیق ضرور مانے گا تیرہ یار صدیق دلور صداقت دے گا اس لیے کہ اللہ نے اسے صدیق بنا کر کے بھیجائے نارے تکبیر نارے رسالت سرکار ابو بکر صدیق اکبر ایمان لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تجارت کی غرص سے ملک شام گئے تھے تجارت کی غرص سے ملک شام گئے تھے ابھی ایمان نہیں لائے اب ملک شام میں ایک غاب دیکھا کہ چاند و سورج میرے گود میں آگئے اور جب اٹھے ایک بے قراری بے چینی چاند اور سورج گود میں تو بے قراری تھی کسی سے پوچھا جائے اس کی تعبیر کیا ہے بحیرہ راج ابراہیب انسان سے خواب کی تعبیر پوچھنے گئے جب آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ چاند و سورج میرے گود میں میں نے سینے سے لگا لیا تو پہلے اس نے دیکھا کہ پوچھنے والا گوھر بڑا گوھر سے دیکھا اس نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ تم آئے کہاں سے ہو حضرت ابو بکر نے کہا میں مکہ سے آیا پھر اس نے کہا کہ کس قبیلے سے ہو آپ نے کہا قبیلے قرآس اس نے کہا کام کیا ہے بھولی تجارت کرتا تو اس نے کہا تم مبارک ہو جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری قوم میں ایک ندیب ابغوس ہوگا جب تک وہ زندہ رہے گا تم ان کے وزیر بن کر کے رہو گے ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ بن کر کے رہو گے ان کے مشیر بن کر کے رہو گے نبی نے ارشاد فرمایا جبیرین نے ارشاد ارشاد کہا یا رسول اللہ دنیا میں ہر ایک یہ کوئی نہ کوئی مشیر ہوتا ہے عام آدمی کا مشیر ہوتا ہے بھائی بھائی کا مشیر ہوتا ہے مشورہ دینے والا جب آدمی اور آگے جاتا ہے تو اس کے بہت سارے مشیر پیدا ہو جاتے ہیں مشورہ کرنے مشورہ لینا بھی چاہے اس میں برکتیں مبلو بھائی سے پوچھئے بہت سارے مشورہ دینے والے آپ خود مشورہ لیتے ہیں ہم لوگ سے کبھی پوچھ لیا کرتے ہیں تو مشورہ لینا چاہے اس میں برکت ہے حضرت جبریل ہر آدمی کوئی نہ کوئی مشیر حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ سب کا کوئی نہ کوئی مشیر ہوتا ہے اللہ فرما رہا ہے یا رسول اللہ آپ صدیق اکبر کو مشیر بنا لیتے ہیں ان سے مشورہ لیا کر اللہ حب یہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ پر اور دیکھے صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھے جب میرے پیغمبر نے اعلانی نبوت کیا ایک مرتبہ ہمارے پیغمبر مسجد حرام میں دین کی تبلیغ کر رہے تھے اچانک اچانک کفار مکہ پیغمبر کو تکلیف دینے کی غرص سے آگے بڑھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کفار نبی کی طرف بڑھے ہیں آپ آگے آکے کھڑے ہوگے کفار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دی اتنا مارا کی آپ دے ہوش ہوگئے دوسرے صحابہ پیغمبر کو محفوظ جگہ پر رکھ دیا جب آپ کو ہوش آتا ہے رات کی آخری حصے میں جب ہوش آتا ہے تو سارے خاندان کی لوگ بیٹھے ہیں رشتے دار بیٹھے ہیں ماں بھی بیٹھی ہیں جیسے ہی آپ کو ہوش آتا ہے ماں نے کہا بیٹا کیسے ہو حضرت ابو بکر نے کہا یہ مت پوچھو میں کیسے ہوں پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہو سبحان رشتے دار بیٹھے ہیں خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں گصہ دے کہ ہم لوگ انہیں بچا کر لائے آدھی رات ہو گئی بیٹھے ہیں ماں کو نید رہی آ رہی ہے ماں پہ قرار ہے بیٹھی ہے نہ ماں کی خبر لے رہے ہیں نہ ہماری خبر لے رہے ہیں نہ ہم سے بول رہے ہیں نہ ہم سے بات کر رہے ہیں کیسے بیٹھے ہو کوئی بات نہیں پوچھ رہے ہیں نبی کیسے ہیں لوگ ناراض ہو کر چلے گئے لیکن ماں کہا جائے آپ نے کہا کہ میری ماں یہ بتا کہ ہمارے نبی کیسے آپ نے کہا بیٹا ہم نہیں جانتے کہا ہے کیسے ہے اور کہا ہے آپ نے کہا کہ جاؤ امی جمیل سے پوچھو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اس وقت امان لاجی آپ نے کہا امی ماں سے جاؤ امی جمیل سے پوچھو بتا کرو ان کی ماں ان سے پوچھا انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں بتائیں گے اگر آپ ہمیں اپنے بیٹے کے پاس لے چلو گی تو ہم انہیں بتائیں گے جب وہ حضرت ابوبکر کے پاس آتی ہے تو بتاتی ہیں کہ پیغمبر اس وقت جنابِ ارگم کے گھر تشریف فرما ہے اللہ اوپر دیکھے صدیقی اکبر کا عشق دیکھے زخموں سے چھوڑ ہیں بولنے کی طاقت نہیں چلنے کی طاقت نہیں ماں ضعیف ہے محبت میں اس قدر گم ہو گئے ہیں کہ یہ بھی خیال نہ رہا کہ میری ماں بولی ہے ماں پر سہارہ کیسے لیا جائے آپ نے کہا میری ماں میرا سہارہ بن جاؤ اور مجھے کسی بھی طریقے سے جنابِ ارگم کے گھر تک پہنچا دو اس کے ایسا غالف تھا کہ آپ زخموں سے چھوڑ ہیں نہ پانی پینے کا نام لے رہے ہیں نہ دوا کھانے کا نام لے رہے ہیں ماں نے کہا بیٹا پانی تو پی لے دودھ تو پی لے آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب جب اپنی آنکھوں سے نبی کا چہرہ نہیں دیکھنوں گا اس وقت پانی نہیں پیوں گا اس وقت دودھ نہیں پیوں گا اللہ ہوتھ پر آپ اپنی والدہ کا سہارہ لے کر جنابِ ارگم کے گھر پہنچتے ہیں جب پہنچے ہمارے پیغمبر صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے اللہ ہوتھ پر جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کمرے میں داخل ہوئے خجرے میں داخل ہوئے پیغمبر کی نظر صدیقِ اکبر پر پڑی پیغمبر اپنے جگہ سے اٹھے تاڑ کر صدیقِ اکبر کو سینے سے لگایا پیشانی کو بوسا دیا نبی نے فرمایا اے مولا جیسے آج صدیق میرے ساتھ ہے کل قیامت میں بھی صدیق کو میرے ساتھ رکھنا جنت میں بھی صدیق کو ساتھ ساتھ رکھنا اور مزار میں بھی صدیق کو میرے ساتھ ساتھ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت سکار ابوبکر صدیقِ اکبر اور سے نقش بندی یہ ہے اس کے صدیق کی اکبر ہمارے پیغمبر ایک مرتبہ مدینے سے باہر ایک قبیلے میں صلح کرانے کے لئے گئے ٹائم لگ گیا اثر کا ٹائم ہو گیا جب اثر کا ٹائم ہو گیا دیر ہونے لگی تو صحابہ نے مشورہ دیا صحابہ نے مشورہ دیا کہ صدیقی اکبر امامت فرمائے دیکھیں سارے صحابہ بھی جانتے تھے کہ نبی کے بال اگر کسی کا مقام ہے تو صدیقی اکبر کا مقام ہے سارے صحابہ یا آپ نماز پڑھائیں صدیق اکبر مسلح امامت پر کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر صلح کرا کے تشریف رہا ہے دیکھا جماعت تو جب جماعت کھڑی نبی آئے صحابہ کو معلوم ہو گیا تو اب سارے صحابہ راستہ چھوڑ لیے لگے میرے نبی آگے پڑھنے لگے بڑھتے جا رہے ہیں جب مسلح کے پری پہنچے تو میرے نبی نے کہا ابو بکر مت ہٹو آج نبیوں کا امام تیرے پیسے نماز پڑھے گا لیکن صدیقی اکبر یا رسول آپ پیسے ہٹ گئے پیغمبر نے نماز پڑھائی جب نماز سے پھاری ہوئے نبی نے کہا ابو بکر میں نے تو منع کیا تھا آج تم پڑھو پڑھاؤ میں پڑھوں گا نبی آپ نے کہا یا رسول اللہ ابو خواہفہ کے پیٹے میں اتنی چورات کا کہ آپ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھے ارے یا رسول اللہ جس کی طرف رکھ کر کے نماز آدھا کی جاتی ہے اسے کعبہ کہتے ہیں جس کے سدکے میں نماز ملی ہے اسے کعبہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر رسالت اللہ صدی کے اکبر اللہ صدی کے اکبر اللہ اہل سنت اللہ صدی کے اللہ حضرت اللہ یہ ہے شانے صدی کی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا مقام ہے شدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور بات سمار کر لے بہت سے سارے مراتب مقام ہیں پیغمبر نے اشارت فرمایا کہ اچھا نبی نے اشارت فرمایا کہ جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا مجھے اتنا فائدہ اور کسی کے مال نے نہیں سبحان اللہ سبحان صدی کی اکبر ایمان میں بھی لا جواب ہے اپنے آمان میں بھی لا جواب ہے ایش اعمال اچھا دیکھیں نبی نے فرمایا کہ جو کوئی مسجد تعمیر کرتا ہے اگر اللہ توفیق دے پوری مسجد تعمیر کر نبی نے کہا من بنا لیلہ مسجد لیلہ بن اللہ بیت فی جنہ نبی نے فرمایا جو دنیا میں مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے جنت میں گھر بنا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو کوئی مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتا ہے اور اگر کوئی ایک ایڈ بھی لگاتا ہے تو جب تک وہ ایڈ کا حصہ لگا ہے جب تک مسجد قائم ہے اسے سوا ملتا رہتا ہے سبحان اللہ مسجد دنیا میں بے شمار ہے اس کی کوئی گنتی نہیں کوئی شمار لیکن مسجد نبوی صرف ایک ہے مسجد نبوی صرف اور اس کی شان یہ جو وہاں ایک نیکی کرے گا اسے پچاس ہزار نیکی کا سوا پہ سوا جو ایک نیکی کرے گا پچاس ہزار نیکی جو ایک عمل پڑھ کرے گا پچاس ہزار عمل کا سوا جو ایک رکعت پڑھ گا پچاس ہزار رکعت کا سوا سوا نبوی کے مسجد کی برکت سوا نبوی رب کی مرضی ہوئی نبی جب مدین آگئے تو مسجد بنائی جائے اور مسجد بنانے کے لئے ظاہر سے پہلے زمین خرید جاتی ہے پھر مسجد تعمیر کی جاتی ہے اب کون خرید ہے حالانکہ ایسے سے جانی ساتھ تھے اعلان کر لیا جائے سارے صحابہ اپنی جان اٹھا دے اپنی مال اٹھا دے لیکن کی مسجد نبی کا خریدنا تھا اس کی جگہ کے لئے خریدنا تھا اللہ تعالیٰ نے کس کے مال کو پسند فرمایا کسی اور صحابی کے نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو پسند فرمایا سبحان بھی آپ کے پیسے سے اور جانتے ہیں یہ کھلا فیصلہ ہے متفق علی فیصلہ ہے مسئلہ ہے کہ سرکار کے جسم پاک سے جو حصہ مس ہے جو زمین نچ ہے وہ حصہ عرش آزم سے پیش تو پتہ یہ جلا کہ زمین کا وہ حصہ جو ستی کے اکبر کے ماں سے خریدا گیا سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ حضرت بلال حمشی جن کو پیغمبر نے کعبہ شریف کی اندر اوپر چکھا دیا جاؤ ازان یہ کون ہے یہ سدھی کی اکبر کی ایک نیکی کہنا سبھان اللہ آپ نے آزاد کیا اب صبح قیام جب تک ان کا عمل چلتا رہے گا انہوں نے جو کمائی کیا انہیں بھی ملے گا صدیق اکبر کو بھی گھنے تک سبان صدیق اللہ صدیق اکبر کی اکی صدیق صدیق اکبر سبان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سدیق اکبر ایمان میں لا جواب ہے اپنے اعمال میں لا جواب سدیق اکبر ایسے محبوب وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا میرے پیغمبر نے سدیق اکبر سے کہا آئے ابو بکر یہ ایک انگو ٹھی لو یہ ایک انگو ٹھی لو اور اس میں جاؤ لا الہ الا اللہ لکھا گئے لاؤ سدیق اکبر رضی اللہ اگو ٹھی لی دی اور کچھ نہیں بولے جب نقاس کے پاس گئے تو آپ نے کہا اس میں لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن آپ جب گئے تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے لکھوایا اور آپ نے دیکھا کہ کلمہ لکھا ہے آپ نے ہاتھوں میں بند کیا اور بڑی حفاظت کے ساتھ لے کر کیا ہے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا یا رسول اللہ یہ انگو ٹھی حاضر خدمت ہے نبی نے دیکھا مسکر آیا جانتے ہیں اس میں کیا لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ابو بکر مصدیق رضی اللہ سبحان اللہ پیغمبر نے کہا اے ابو بکر میں نے تو کہا تھا لا الہ لکھوانا تم محمد رسول اللہ بھی لکھا کر لائے اس میں ابو بکر صدیق بھی لکھا کر لائے آپ نے کہا یا رسول اللہ میں رسول اللہ تک تو جانتا ہوں ابو بکر صدیق کا معاملہ نہیں جانتا سبحان اللہ یا رسول اللہ صدیق اکبر نے صدیق اکبر کو یا رسول اللہ رب کائنات کے نام کے ساتھ جب محبوب کا نام جدا کرنا گوارا نہ کیا رب کائنات نے آپ کے نام کے ساتھ ابو بکر کی نام نارے تکبیر نارے رسالت یوم سدیق اکبر شان سدیق اکبر علماء اہل سنت مسلک اعلا حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہیں صدیق اکبر کی شان یا رسول اللہ جب صدیق اکبر نے رب کے نام کے ساتھ جب آپ کے نام کو جدا کرنا گوارا نہ کیا تو اللہ نے آپ کے محبوب یارِ غار سدیق اکبر کو آپ کے نام سے جدا کرنا گوارا سبحان اللہ جہاں جہاں سدیق اکبر ہے سبحان اللہ وہاں وہاں پیغمبر کی ذات ہے اللہ اکبر تب ہی تو ہمارے پیغمبر اچھا صحابہ اپنی اپنی پسندیدہ باتیں ایک آخری بات اپنی پسندیدہ باتیں بتا رہے تھے سب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ پسند ہے یہ پسند ہے یہ پسند ہے سندیق اکبر بیٹھے ہوئے یا رسول اللہ ہمیں دور تین چیزیں بہت پسند ہیں پہلی بات یہ یا رسول اللہ آنکھ میری ہو چہرہ آپ کا ہو سبحان اللہ آنکھ میری ہو چہرہ آپ کا ہو دوسری بات یہ پسند ہے کہ مال میرا ہو حکم آپ کا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تیسری بات یہ کہ بیٹی میری ہو زوجہ آپ کی سبحان اللہ اللہ نے اسے پسند فرمائے صدیقی اکبر کی یہ تمنا ایسی پوری ہوئی کہ جب تک مکہ میں رہے صدیقی اکبر نبی کے ساتھ ساتھ رہی ہے ہارے سور میں ہے نبی کے ساتھ ساتھ ہے مدینہ آئے نبی کے ساتھ ساتھ ہے پوری زندگی نبی کے ساتھ ساتھ ہے حد تو یہ ہے آج مزار میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صدیقی اکبر تو لوگ آپ کے جنازہ شریف کو سرکار کے روز مبارک کے سامنے رکھ دیا یا رسول اللہ آپ کا یہ یہاں جو ہر وقت آپ کے لئے بے قرار رہتا تھا آج آپ کے خدمت میں حاضر ہے آواز آئی ادخل الحبیب حبیب کو حبیب سے ملا دو سبان اللہ اس لیے کہ جب یہ مجھ سے دنیا میں جدہ نہیں تو یہاں بیسے جدہ ہو سکتا ہے نبی نے دعا کیے اللہ جس طریقے سے صدیقی دنیا میں میرے ساتھ ساتھ ہے کل قیامت میں بھی میرے ساتھ رکھنا جنت میں بھی میرے ساتھ رکھنا ہم سب بھی یہ دعا کرتے ہیں مولا جس طریقے سے آج ہم صدیقی اکبر سے محبت کرتے ہیں جس طریقے سے صدیقی اکبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق ادا فرمائی کل کل قیامت میں صدیقی اکبر ہمیں کہہ دے یہ ہمارا ماننے والا ہے یہ ہمارے غلام ہے یہ ہمارے چاہنے والے ہیں خدا کی قسم اگر ایک مرتبہ آپ نے فرما دیا تو جنت بھی انہی کی ہے جنت والا بھی انہی کا ہے اللہ بھی انہی کا ہے رسول بھی انہی کا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو فیضان سے مالا مال فرمائے استغفراللہ رضی من کل الزنبی واتوب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما لین اگل براہ السلام علیم